اسلام علیکم فرینڈز آئی ہوب سو آپ بالکل ٹھیک ٹک ہوں گے ہاں جی تو آج کی ویڈیو میں میں آپ سے بات کروں گی کنسیلر کے بارے میں ویسے کنسیلر ہمارے میک اپ کا وہ پروڈکٹ ہے جو ایک میجک کی طرح کام کرتے آپ کی سکن پہ آپ کے فیس پہ کوئی بھی امپرفیکشن ہے ایکنی ہے ڈارک سپورٹس ہیں ڈارک سرکلز ہیں یا کوئی بھی بلیمشز ہیں کنسیلر اس کو پرفیکٹلی ہائٹ کر دیتا ہے آپ کوئی بھی اور میک اپ پروڈکٹ دیکھ لیں کنسیلر سے زیادہ اچھا اور پرفیکٹ کام کوئی اور میک اپ پروڈکٹ نہیں کرتا کنسیلر کا بیسیکلی یہی کام ہے امپرفیکٹ کو پرفیکٹ لک دینا اور کنسیلر بہت سی ٹائپس کے آتے ہیں لیکوڈ کنسیلر بھی آتا ہے اور سٹک کی فارم میں بھی آتا ہے ویسے تو کنسیلر ڈو ونڈرز اون یور سکین لیکن اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے نہیں یوز کریں گے تو وہ آپ کو کوئی بینیفٹ نہیں دے گا وہ اس طرح کہ اگر آپ کنسیلر کو زیادہ کونٹیٹی میں اپلائی کر لیں گے تو آپ کے میک اپ کو ایک کیکی لک دے گا تو آپ کو کوئی بینیفٹ نہیں ہوگا اس طرح سے یوز کرنے سے سیکنڈلی اگر آپ کنسیلر کا رانگ شیڈ پر چیز کر لیں گے تو آپ کا پورا میک اپ خراب ہو سکتا ہے اور بہت ہی میسی سی لوگ کریئٹ ہو سکتی ہے آپ کے فیس پر اس لیے آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہونے والی ہے آج آپ کو کمپلیٹ گائیڈنس ملے گی کہ کیسے آپ اپنا کنسیلر سیلیکٹ کر سکتے ہیں اپنی سکن ٹون کے اکارڈنگ اور کنسیلر لینے سے پہلے آپ کو کن کن باتوں کا پتہ ہونا چاہیے بچ سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کنسیلر اور فاؤنڈیشن میں ڈیفرنس کیا ہے بہت زیادہ لوگوں کو کنفیوئین یہی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس فاؤنڈیشن ہے تو ہمیں کنسیلر لینے کی ضرورت کیوں ہے تو اس کا ریزن یہ ہے کہ کنسیلر فاؤنڈیشن کے مقابلے میں زیادہ پگمنٹڈ ہوتا ہے اس لیے آپ اس کو پورے فیس پر نہیں لگا سکتے جبکہ فاؤنڈیشن کم پگمنٹڈ ہوتا ہے اور آپ اس کو پورے فیس پر اپلائے کر سکتے ہیں اور اگر کنسیلر کو پورے فیس پر لگا لیا تو آپ کا فل فیس ہی کیکی ہو جائے گا اور کنسیلر کو آپ نے صرف ایمپوفیکٹ ایریالز پر لگانا ہے چاہے آپ کے ڈارک سرکلز ہیں یا آپ کی ایکنی ہے اب آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو کس طرح ایک کنسیلر پر چیز کنا چاہیے کہ آپ کا شیڈ بھی غلط سیلیکٹ نہ ہو ہم کرتے کیا ہیں ہماری سب سے بڑی مسٹیک ہے کہ ہم اس کو ہاتھ پر لگا کے چیک کر رہے ہوتے ہیں یا فیس پر لگا کے چیک کر رہے ہوتے ہیں تو کنسیلر اکثر دیکھتے ہیں آپ اپنی جا لائن پر لگا کے چیک کرتے ہیں یا آپ اپنی رسٹ پر چیک کر رہے ہوتے ہیں ہاتھ پر چیک کر رہے ہوتے ہیں تو کنسیلر کو آپ نے کبھی بھی فیس یا ہینڈ پر لگا کے چیک نہیں کرنا بلکہ فیس کے اس ایریا پہ لگانا ہے جو problematic ہے آپ نے وہاں apply کر کے دیکھنا ہے for example dark circles ہیں تو آپ نے check کرنا ہے اس کو dark circles پہ لگا کے اگر آپ کے فیس کے باقی area پہ pigmentation ہے ٹھیک ہے تو آپ نے وہاں پہ لگا کے check کرنا ہے اگر ہاتھ پہ لگا کے check کر رہے ہیں تو کبھی بھی آپ کو صحیح shape کا پتہ نہیں لگے گا تو ہمیشہ concealer کو اپنے problematic area پہ apply کر کے check کریں ٹھیک ہے فیس پہ جو جو جگہ زیادہ problematic ہے کیونکہ concealer اس area کو light up کر دیتا ہے آپ کے dark patches ہیں dark parts ہیں پہ فیس پہ تو ان کو light up کر دیتا ہے اور بالکل natural دکھاتا ہے تو وہ dark parts جو light ہو کے آپ کی skin tone سے match ہو جائیں گے then آپ سمجھیں گے کہ یہ perfect shade ہے اب اگر skin type کی بات کریں تو اگر آپ کی dry skin ہے تو آپ liquid concealer لے سکتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ pigmented ہوتا ہے اور easy to apply ہے اور skin پہ جلدی spread ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ کی oily skin ہے تو آپ stick concealer بھی لے سکتے ہیں کیونکہ یہ matte ہوتے ہیں اور dry skin پہ اچھے سے work نہیں کرتے but oily skin والوں کے لیے stick concealer زیادہ بہتر رہتے ہیں اب main point کی بات کرتے ہیں کہ آپ اپنی skin کے according concealer کا کیسے perfect shade سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو اگر آپ اپنے foundation کے shade کے بارے میں بالکل شور ہے تو بس آپ نے اپنے foundation سے ایک shade lighter لینا ہے concealer کا کیونکہ concealer صرف ایک tone lighter ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کے foundation کے color سے concealer کبھی بھی آپ کے skin tone سے matching نہیں ہوتا کیونکہ جب بھی ہم base لگاتے ہیں foundation وغیرہ لگاتے ہیں تو ہماری skin کا ایک tone up ہو جاتا ہے level ٹھیک ہے اور اگر ہم اپنی skin tone سے matching لے لیں گے تو concealer وہ کام نہیں کرے گا جو اس کو کرنا چاہیے basically اس نے lighten up کرنا ہوتا ہے جب بھی ہم base بناتے ہیں تو ہمارے problematic areas like acne marks, dark circles یہ نظر آ رہے ہوتے ہیں تو concealer اس کو lighten up کرنے کا کام کرتا ہے اور ایک بہت اچھی لگ دیتا ہے اس لئے آپ نے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ concealer آپ کی foundation کے shade سے just ایک tone lighter ہو اور concealer کی quantity کبھی بھی زیادہ نہیں لگانی ہمیشہ کم quantity میں لگانا ہے اگر آپ کے dark circles ہیں تو آپ ایک color character بھی لے سکتے ہیں yellow یا orange tone میں اور وہ mostly لوگوں کو suit بھی کرتا ہے اگر آپ کا skin tone medium ہے جیسے Asian کا skin tone ہوتا ہے تو آپ orange color character بھی perfect رہے گا آپ کے لئے اگر آپ کے dark circles اور pigmentation کو hide کرنے کے لئے اور اگر آپ کی face پہ redness ہے acne کی وجہ سے ٹھیک ہے تو آپ یا بہت زیادہ acne marks ہیں بہت کسی کی red skin ہو جاتی ہے acne کی وجہ سے تو آپ green color character use کر سکتے ہیں وہ آپ کے acne marks کو بہت اچھے سے neutralize کرے گا اور skin tone سے match کر دے گا اور اگر آپ کا skin tone بہت fair ہے تو آپ peach color character لے سکتے ہیں یہ بھی اچھے سے dark circles کو hide کر دے گا جن کا skin tone fair ہے ان کو ایک بہت ہی natural look دے گا تو اگر آپ بھی concealer buy کرنا چاہتے ہیں تو یہ ساری tips بہت ضروری ہیں آپ کے لئے کیونکہ اگر غلط shade لے لیں گے تو ساری make up لوگ خراب ہو جائے گی اور اگر concealer یا color character کو differentiate کریں تو فرق صرف اتنا ہے کہ concealer آپ کی skin کی general imperfections کو cover up کرتا ہے اور skin tone کو even کرتا ہے جبکہ color character آپ کی skin پہ color related issues کو target کرتا ہے اور skin کو neutralize کرتا ہے دونوں میں سے کیا choose کرنا ہے یہ depend کرتا ہے آپ کی skin کی specific need پہ اور skin type پہ کہ آپ کی skin کا کونسا ایسا concern ہے کونسا ایسا issue ہے جس کو آپ address کرنا ہے جس کو آپ نے solve کرنا ہے تو اس کے according آپ نے اپنا یا تو concealer لینا ہے یا color character لینا ہے I hope so اس ویڈیو میں آپ کو کافی ساری important باتیں clear ہو گئی ہوں گی and I hope so یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور میرے چینل کو ضرور subscribe کیجئے گا ویڈیو کو ان تک دیکھنے کا شکریہ thank you so much اللہ حافظ